اسلام علیکم فرینز یہ دو گائے ہیں میری جو میں نے آپ رکھی ہوئی ہیں دونوں بچھی ہیں جناب اور دونوں ڈیڈڈڈ ماں دو دو ماں کی پریگنٹ ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کٹھی باندھی ہوئی ہیں تو یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر جب آپ جانوروں کو یہ جو پیسو چچڑ ہوتے ہیں ان کی دوائی مارتے ہو تو پھر اس کی اتیتی تدابیر کیا ہونی چاہیے تو بہت سے بھائی اکمیرس میں یہ پوچھتے تھے کہ کیا جانور وہ چاڑنے سے انہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا تو سٹور والے تو یہ بتاتے ہیں کہ کوئی اتنا خاص مسئلہ نہیں ہوتا لیکن آپ نے غور کرنا پھر بھی یہ دیکھے آپس میں بڑی بچینی بنی ہوئی ابھی تھوڑ دیر پہلے میں انہیں دوائی لگائی ہے دونوں کو چچڑوں کی تو اور ان کے موں درخت کے ساتھ بلکل اوپر باندھیا تاکہ یہ اپنے جسم کو چاڑ نہ سکیں تو اس وقت دونوں بڑی بچین ہے لیکن یہ ان کے لئے بہت ضروری ہے تو یہ اس وقت پریشان بھی ہیں کیونکہ وہ جب یہ دیکھنا یہ دوائی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں نیچے تک آئی ہوئی ہے ان کے ایڈر میں لگائی ہے اور نیچے ان کی گانکوں پہ یہ دیکھیں پسوں سے جانور بھڑے پڑے تھے تو ابھی یہ ہے کہ ابھی یہ دوائی لگانے کے بعد ہے یہ بالکل میرے خیال میں لگ بگ ان کا آدھے گھنٹے سے چالیس منٹ اور ایک گھنٹے دا کا سر رہتا ہے تو وہ ٹائم آپ کو خاص طور پر تھیان رکھنا ہے اور ایک اور احتیاطی طور بھی رہی ہے تو یہ جو ڈرچ صاحب نے بتائی ہے خاص طور پر کہ آپ نے اپنے جانور کو دھوب میں نہیں باندھنا جی دوستو جانور کو دھوب میں نہیں باندھنا ہے دوائی لگانے کے بعد دوائی رییکشن کرتی ہے انفیکشن کر سکتی ہے اور آپ کے جانور کو نقصان ہو سکتا ہے لڑ بھی سکتی ہے تو آپ نے یہ صرف ایک خاص دیان رکھنا ہے کہ اپنے جانور کو دھوب میں نہیں باندھنا چھاؤں میں دوائی لگانے کے بعد باندھنا ہے اور آدھے گھنٹے سے چالیس منٹ لگ بگ ایک گھنٹہ تک آپ اس کو اپنے جسم کو چارنے مت دیں اور اس کے موں کو تھوڑا سا کلوز کر کے باندھے درخت کے ساتھ میں نے اوپر یہ دیکھے باندھ دیا اس سے یہ ہوگا کہ یہ اپنے جسم تک پہنچ نہیں سکے گی اور چارٹ بھی نہیں سکے گی تو یہ بھی دیان رکھنا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو نہ چاہتی رہیں تو میں اسی لئے ان کے پاس بیٹھا ہوں تو ایوب آپ کو میری ویڈیو میں جو میں نے باتیں آپ کو بتانا چاہیے ہیں وہ سمجھ آگئی ہوں گی اور اور اس سے ریلیٹڈ کوسچن ہے لیکن وہ دوسری ویڈیو بناوں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ منڈی سے وچھیاں نہیں خریدنی چاہیے وہ پریگنٹ نہیں ہوتی تو اس سوال کا جواب کے لئے میں نے ایک اور ویڈیو بنانی ہے آپ کے لئے سپیشل وہ ویڈیو بناوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ جو دونوں میں نے بچیاں خرید دی ہیں یہ دونوں منڈی سے خرید دی ہیں اور یہ دونوں اس وقت پریگنٹ ہیں یہ دوستو دونوں پریگنٹ ہیں دونوں ہی منڈی سے خرید دی ہیں تو اس لئے جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بنتی نہیں ہیں یا ریتی نہیں ہیں ان کے لئے ایک ویڈیو جنہ آپ آنے والی میں بنا رہا ہوں تو بنے رہے یہ چینل کے ساتھ میں ہوں عاطف شداد اور آپ دیکھ رہے ہو جانی بیس اللہ حافظ